آج کا جو کلاف ہے وہ یعنی ایک ترم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں بیزنس میں یعنی ریکرییشنل لیو ریکرییشنل لیو تو ریکرییشن کا کیا مطلب ہے یعنی انجائیمنٹ کرنا سیر وہ تفریح کرنا اس طرح تو اس کا کیا مطلب ہے ریکرییشنل لیو کا دی لیوز وہ چھوٹیا گرانٹیڈ تو دی ایمپلائیز جو ایمپلائیز کو دی جاتے ہیں بائی دی اونر ارونائیزیشن یا اونر کے ذریعے یا ادھاری کے ذریعے جو ایمپلائیز کو چھوٹیا دی جاتی ہے تو پروٹیکٹ تک کہ بچائے ان کو ایمپلائیز کو دی ایمپلائیز کو بچائے فرم بورنگ انٹینشن بورنگ سے تینشن سے ہارشیب سے تکلیف سے ٹائرڈنیس یعنی تاکہ پان سے اس کو بچائے میڈنیس یعنی پاگلپان سے دیوانپان سے اس کو بچائے کیونکہ کام کے دوران ایمپلائیز یعنی تک جاتے ہیں وہ تینشن میں ہوتے ہیں پریسر میں ہوتے ہیں بورنگ محسوس کرتے ہیں تو اس مقصد کے لئے تاکہ ایمپلائیز کو یعنی اس سے بچائے یہ تینشن یہ بورنگ یہ کم کیا جائے تو اس مقصد کے لئے ان کو کچھ چھوٹیا دی جاتی ہے تو اس چھوٹیا کو کہتے ہیں ریکریائشنل لیو یہ کیوں دی جاتے ہیں یہ جو ریکریائشنل لیو ہے یہ کیوں دی جاتی ہے because when impleis work regularly ان این ایر میں جب کسی درہ میں جو impleis ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں ریکلرلی they feel pressure وہ pressure محسوس کرتے ہیں بورنگ وہ بور ہو جاتے ہیں and tiredness اور پھر وہ تھکپن محسوس کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں وہ pressure میں ہوتے ہیں psychologically وہ یعنی pressure میں ہوتے ہیں mentally وہ disturbed ہوتے ہیں تو اب جب وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ ڈسٹربنس یہ پریسر یہ ٹارڈنس یہ کھام کرنا یہ ادارہ ان کو کچھ چھوٹیا یعنی ایلاو کرتی ہے تاکہ آپ جائیں اور کیا گرے پریسر بورنگ اور ٹارڈنس یہ کھام کرے تو اس چھوٹیا کو کہتے ہیں ریکرییشنل لیو now implies are granted some leaves یعنی implies کو کچھ چھوٹیا دی جاتی ہے پیڈ یعنی اس کا جو پیمنٹ ہے ادارہ یعنی یہ چھوٹیا یعنی چھوٹیا کا جو پیمنٹ ہے وہ پیمنٹ بھی کی جاتی ہے monthly اور yearly یعنی مہینے کے آخر میں یعنی سال کے آخر میں کچھ چھوٹیا دی جاتی ہے implies کو to spend تاکہ آپ یعنی یہ گزارے at home with families اپنے فیملی کے ساتھ یہ گزارے with friends دوستوں کے ساتھ یہ time گزارے اور go for tours یعنی سیر کے لیے جائے کچھ چھوٹیا یعنی ادارہ کے طرف سے یعنی گرانٹ دیے جاتے ہیں یعنی منظور کیے جاتے ہیں implies کو تاکہ آپ فیملی میں گزارے دوستوں کے ساتھ گزارے یعنی tour کے لیے جائے اپنے آپ کو refresh کرے اپنے آپ کو refresh کرے یعنی boring سے بچے attention سے بچے یعنی جو tiredنے سے وہ ختم کرے تو اس مقصد اس کو کہتا ہے recreational یہ کیوں to entertain and refresh یعنی implies کو یعنی refresh کرے or to improve work efficiency اس سے work efficiency یعنی productivity implies جو working جو capacity ہے اس میں increase آتا ہے یہ recreational leave کی وجہ ہے کیونکہ جب وہ چھوٹیوں پر جاتے ہیں tour میں جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ یعنی گزارتے ہیں گرپ سپ لگاتے ہیں تو وہ fresh ہو جاتے ہیں mentally وہ fresh ہو جاتے ہیں پھر جب وہ ادارہ میں آتے ہیں تو بہترین کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں recreational leave یہ جو leave ہوتے ہیں یعنی اس کا payment بھی کیا جاتا یعنی یہ holiday میں شمار نہیں کیا جاتا implies کہ salary وہ cut نہیں کیا جاتی بلکہ ان کو complete salaries عدہ کیا جاتے ہیں